اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالی جس بات سے روک دیتا ہے وہ ہمارے ہی بھلے کیلئے ہوتا ہے مرنہ وہ کام ہم کریں گے تو نقصان میں پڑھ جائیں گے کیوں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اللہ تعالی ہمارا رب ہے اللہ تعالی کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن سے واقف اللہ تعالی ہمارے نفع نقصان کو اچھی درہ جاننے والا وہ جو احکامات عطا فرماتا ہے وہ حکمت بھرے احکامات ہوتے ہیں اور انہی احکامات میں مخلوق خدا کے لیے فائدہ ہوا کرتا ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالی اپنے دین کو نعمت قرار دیتا ہے یہ جو دین اس نے عطا کیا نعمت کے طا پر عطا کیا سور مائدہ میں ذکر آتا ہے حجت الودا کے موقع پر آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی تو دین کے احکامات نعمت ہیں وہ ہمارے لئے رحمت ہے اور اللہ کون ہے وہ الرحمن وہ الرحیم اور وہ کہتے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن حکیم سکھایا تو اس کی رحمت کا مدھر قرآن حکیم ہے اور اس قرآن حکیم میں جو احکامات آئے وہ الحکیم ذات وہ اللہ جو تمام حکمتوں کو جاننے والا اور ہمارے اصل نفع نقصان کا جاننے والا ہے اس کا تعرف یہ ہے کہ وہ الحکیم ہے اللہ اس بات کا یقین عطا فرمائے اگر اللہ جس بات کا حکم دے رہا ہے خواہ وہ روزے کی مشقت والا عمل ہو بہرحال حج کی مشقت والا عمل ہو وہ ہمارے بھلے کے لئے ہے اور اللہ جس بات سے روک رہا ہے خواہ وہ شراب ہو وہ سود ہو وہ زنا ہو تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے کیوں وہ الحکیم ہے اور اس کے احکامات حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اس یقین کے ساتھ اللہ تعالی اپنے احکامات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ